ہیلو فینڈز ویلکم بیک تو دیس چینل دوستو اس ویڈیو میں تاٹا موٹرز لیمیٹیڈ کے لیے ہم لوگ کانورسیشن کریں گے لیکن شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں فنانس مارکٹ کو سبسکرائب کر کے پہل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اور ڈی میں ٹیار ٹریڈنگ کاؤنٹ اگر آپ کو اپن کرانا ہے ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک دیا گیا ہے دوستو ٹاٹا موٹرز لیمیٹیڈ میں کافی دنوں تیہی لگاتار بنی رہی لیکن اب تھوڑا سا کریکشن ہمیں دیکھنے کو ملا تو اس سے ہمیں گھبرانے کی جہرودت نہیں ہے سب سے پہلے تھسڈے کے دن کیسی سیچویشن نہیں آئے دیکھتے ہیں دیکھیں فائیف ہنڈر تھرٹی کے اوپر اوپن ہونے کے بعد فائیف تھرٹی سے ہائی نہیں بناتا اور فور نائنٹی ٹو کا لوگ بنا ڈالتا ہے ٹین کروڑ تھرٹی سکس لائک ٹھرٹی تاؤزن نائن ہندڈ ون ٹوٹر وولیم جنریٹ ہوتا ہے مارکٹ گپ اگر آپ دیکھیں تو ون لائک سکسٹی فائیف تھاؤزن ٹو ہندڈ ایٹین کروڑ روپے اس کا فیفٹی ٹو ویگ لو ہے ون ٹنی سکس کا این ہائی ہے فائیف تھرٹی کا آپ دیکھ سکتے ہیں گپ اوپ اوپننگ ہوئی تھی 506.90 کا اس کے پہلے والے دن ویڈنس ڈے والے دن کا کلوسنگ پریس ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن ہوئا تھا 530 کے اوپر گپ اوپننگ ہوئی اس کے باوجود بھی یہ ہائی نہیں بنایا 497.60 کے اوپر تقریبا 1.85% کے گیراؤٹ کے ساتھ بند ہو گیا دوستو آپ لوگوں سے ڈیلیوری پرسنٹیج جو ہے شیئر کرنا چاہوں گا کہ کیا اس کریکشن میں لوگوں نے مال کو دبوچا ہے آئے دیکھتے ہیں 14th October 2021 کو total آپ دیکھیں ہاں پہ تو 10 کروڑ 89,53,300 شیئرز کی ٹریڈنگ کری گئی جس میں سے اگر آپ دیکھیں تو 20,76,600,22,7,66,900 شیئرز کی ڈیلیوری یعنی پرسنٹیج آف ڈیلیوری ہے 19.1% اس سے پہلے بارے دن 26.4% ڈیلیوری تھی دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے پروفٹ بگنگ کیا ہے جس کی وجہ سے ڈیلیوری کم ہوئی ہے آئے بات کرتے ہیں دوستو اب ہم کچھ باتوں کو ادھیان رکھنا ہے ہمیں جیسے دیکھئے دوستو سب سے پہلے تو آپ کو بتانا چاہوں گا اس خبر کو آپ ہلکے میں نال لیجئے یہ جو خبر ہے یہ کہیں نے کہیں آپ کو بہت ہی زیادہ ڈیپلی پتا ہونا چاہیے دیکھیں ٹی پی جی گروپ ٹی پی جی گروپ جو ہے ٹاٹا موٹرز لیمیٹر کے اندر 7,500 کرو روپے تقریباً 1 بلین ڈالر جو ہے انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے اس کے نیو ایلیکٹرک ویہیکل سبسیڈری کے اندر جیسا کہ آپ کو پتا ہے ٹاٹا موٹرز لیمیٹر جو ہے اپنی نیو ایلیکٹرک ویہیکل سبسیڈری کو جو ہے الگ سے اس کو دیکھنا چاہتا ہے اور پوری ڈیڈیکیٹڈ ہو کر کہ وہ کمپنی جو ہے ایلیکٹرک ویہیکل سیگمنٹ کے اوپر کام کرے گی اور ایلیکٹرک ویہیکل سیگمنٹ میں یہ جو ہے بیسکلی ان کا جو مین کمپٹیشن ہے ٹیسلا سے ہے اور ٹیسلا کو مات دینے کے لیے ٹیسلا کو ڈیریکٹرک ویہیکل سبسیڈری کو مجبوتی دے گا جو ٹیسلا کو ڈیریک کمپٹیشن دے سکتی ہے انڈیا کے اندر ٹیسلا آپ کو پتا ہے ایلیکٹرک ویہیکل سیگمنٹ کی دنیا کے سب سے بڑی کمپنی سب سے بڑی کمپنی اور بھارت میں اتر چکی ہے بھارت میں پوپلیشن بہت ہے بھارت میں اس کی مارکیٹنگ بہت اچھی چلے گی اور اسی لیے بھارت میں اس نے قدم رکھ دیا لیکن ٹیٹا موٹرز اس کو مات دینے کے لیے پہلے سے تیاری کر رہا تھا اور یہ ڈیو ڈیو ڈیلیبریشنز کافی دنوں سے چللا تھا لیکن اب فائنل ہو چکا ہے کہ ٹیٹا موٹرز کے اندر سیون تھاؤزن فائیف ہنڈڈ کرو روپے جو ہے ٹی پی جی گروپ انویسٹمنٹ جروج کر سکتا ہے ایک پرائیوٹ ایکوٹی گروپ ہے رائٹ اور یہ انویسٹمنٹ کوئی ایک بار میں ایک جھٹکے میں نہیں ہوگا بلکہ کئی بار میں ہو سکتا ہے لگ بگ ٹوٹل اٹھارہ مہینوں کے پریئیڈ کے اندر جو پہلا اس میں پارٹ انفیوز کیا جائے گا اس کے ٹھیک اٹھارہ مہینوں کے بہتر بہتر یہ پورا پورا اماؤنٹ جو ہے اس کمپنی میں انفیوز کیا جا چکا ہوگا تو اس کا مین مقصد ہے ٹیسلا کو کمپٹیشن دینا اوکے تو اس چیز کو آپ کو مائن کرنا ہے اور اوبرال اگر آپ دیکھیں تو ٹی پی جی گروپ اس کے اندر 11 to 15% کی سیداری بھی جو ہے ٹارٹا موٹرز کی الیکٹر ویہیکل سیگمنٹ کے اندر سیکیور کر لے گا اس ویلیویشن کے ساتھ اور جس کے ٹوٹل ویلیویشن اگر آپ دیکھیں الیکٹر ویہیکل سیگمنٹ کی ٹارٹا موٹرز کے تو 9.1 بلین ڈالرز نکل کے آتی ہے دوستو اسی لئے شاید آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ الگ الگ جو بروکنگ بروکنگ ہاؤسز ہیں الگ الگ ٹارگٹس دیے جا رہا جیسے دیکھیں آپ پہ شیئر خان کی طرف سے اس کو ٹارگٹ دیا رہا 610 روپیز کا یہ گجب کی خبر ہے یہ یہ بھی مائنڈ بلوئنگ نیوز ہے 610 روپیز کا ٹارگٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں CMP آپ کو دکھائی بتایا ہی میں نے 497 کیا سپاس تھا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ 497.60 کے اوپر کیا سپاس 500 اگر انہیں سے ماننے تو کچھ برا نہیں ہوگا اور ان کا ٹائم پریڈ بھی ایک سال لگا ہی ہوتا ہے جیسے ہاں پہ بائی ٹارٹا موٹرز ٹارگٹ پرائز 646 شیخ خان کی طرف سے 610 کا ٹارگٹ ہے اور ICICI سیکیورٹیز کی طرف سے 646 روپیز کا ٹارگٹ دیا جا رہا ہے اور اس کے لیے بھی جو ٹائم ہے ایک سال کا ٹائم پیریڈ دیا جا رہا ہے اب دیکھ سکتے ہیں ٹائم پیریڈ گیون بائی اینالیس تیس وانیئر وینڈ ڈاڈا موٹرز لیمیتر پرائز گرش ڈیفائن ٹارگٹ رائٹ تو دوستو یہ باتیں آپ کو پتا ہونا چاہیے اور آپ کو پتا ہے آٹو سیکٹر کے اندر جو ہے انہوں نے ان کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی ریلیس کیا جا چکا ہے جس میں دماکے دار نمبرز آئے تھے میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا دیکھیں ٹائم موٹرز لیمیتر میں اگر آپ دیکھیں ابھی تو پر موٹرز کے پاس جو ہے 46.41% کی صداری جو ہے اون کی جاری ہے جون کارٹن تک اگر ہم دیکھیں جس میں فائی آئیز بھی اگر ہم دیکھیں 14.28% کے ساتھ اور ڈی آئی آئیز 11.48% کی صداری کے ساتھ بنے ہوئے ہیں رائٹ توٹارہ موٹرز کو لے کر کے یہ جو ٹارگٹ دے جارہے ہیں ان ٹارگٹ کو آپ چاہے ہیں تو فالو کریں یا چاہے تو نہیں فالو کریں دونوں چیزیں آپ کے ہاتھ میں کیونکہ یہ جروری نہیں ہے کہ ان کی باتیں صحیح ہو یہ بھوشواری کرنا کوئی جروری نہیں کہ بار بار یہ چیز ٹرو ہو غلط بھی ہو سکتی ہے سو میک شور کہ آپ ان کو سنیے سمجھے اور اپنے دیماغ سیمپلمنٹ کریے اوکے فرنس this is all in this video take care